دوستو سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ سبھی کا میرے یوٹیوب چینل ٹاپل سٹیک پر دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ریلوے گروپ ڈی کی جو سیبیرٹی اقسام ہوگا اس کو لے کر کے اور یہ بہت ہی امپوٹنٹ ہے کیونکہ افیشلی ایک نوڈیس آئی ہے جو آپ سبھی کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں ریلوے کی اور خاص طور سے گروپ ڈی کی تو اس میں کس طرح کے سیکشن وائز ہے وہ کوششن آنے والے ہیں اس کو لے کر کے آپ کو جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ اسی بیسز پر اپنی تیاری جو ہے وہ کریں گے تو پلیز اس ویڈیو کے ساتھ بنی رہیے میں ساری افیشل نوٹیفیکشن آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئی ویزیٹر ہیں تو پلیز آپ کی ویڈیو کے ٹھیک نیچے ریٹ کرنے میں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا تو اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں جو بھی لائکن آئے اسے بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکشن ملتی رہے تو چلیے آ جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس نوٹیس کی جس کی میں بات کر رہا ہوں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں وہ نوٹیس تو یہ دیکھئے افیشل نوٹیس ہے بلکل یہ 8.8 آگست آئی جی آئی ہے اور یہ میں آپ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اور جب آپ اگزام میں بیٹھیں گے سی بی ٹی میں کیونکہ گروپ دی کا ریلوے پہلی بار سی بی ٹی لے رہا ہے یعنی کیمپیٹر بیسٹ ٹیسٹ اگزام لے رہا ہے تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے وہ کیونکہ آپ ایل پر ٹیکنیشن کا اگزام چل رہا ہے کئی سٹرینٹ کے جو کمنٹس آتے ہیں اور جو فیڈوائک آتے ہیں اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم سب کچھ تو کر لیتے ہیں لیکن جو ٹائم مینجمنٹ کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پرولم ہو جاتا ہے کیونکہ پتا ہے کہ اس کو پچھتر کوششن کرنے ہیں ساٹھ منٹ میں اور آپ کو گروپ ڈی میں جو ہوگا وہ سو کوششن کرنے ہوں گے نبی منٹ میں یعنی دیر گھنٹے میں تو پھر اس لیے آپ کو جو ہے موک ٹیسٹ وغیرہ دینا چاہیے کیونکہ آپ کو اپنی سپیٹ جو ہے نا اچھی کرنی ہے تو چلیے وہ تو خیر آپ ٹائم مینجمنٹ کے بات ہے آپ لوگ کروی لیں گے ابھی ٹائم بھی ہے اس میں کیونکہ سپٹیمبر کے میڈی سے اگزام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو فیلحال ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو افیشن نوٹیس آئیے اس میں کس طرح سے جو سیکشن وائز ہے کہیں کہ آپ سبزیکٹ وائز وہ آپ کو کوششن پوچھا جائے گا اگزام میں تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر تو پہلا جو ہے وہ ماتمیٹکس ہے ماتمیٹکس میں آپ کو پچیس نمبر کا ہوگا جنرل انٹلیجنس اور ریجنگ کی بات کریں تو اس میں آپ کو تیس نمبر اور یہ بہت امپورٹینٹ ہے آپ کو فوکس کرنا ہے خاص طور سے ماتمیٹکس اور جو ریزننگ کے کوششن ہیں اس میں کیونکہ یہاں سے جو کوششن آتے ہیں بہت امپورٹینٹ آتے ہیں اور آسان ہی آئے گا اس کے بعد جنرل سائنس آپ کو پتا ہے ایل پی ٹیگنیشن میں جنرل سائنس کا جو ہے کوششن اچھا پوچھا جا رہا ہے اور آسان پوچھا جا رہا ہے تو گروپ ڈی میں امید کرتے ہیں کہ اس سے بھی آسان پوچھا جائے گا تو جنرل سائنس سے پچیس نمبر کا آئے گا اور جنرل ایویرنس ان کیرانٹریفیر سے بیس نمبر کا کوششن اس طرح سے آپ کو یہ سو نمبر کا کوششن آنے والا ہے گروپ ڈی میں تو الگ الگ یہ سبسیکٹ سے یا سیکشن سے کہیں تو تو اس طرح سے آپ کو اپنی پریوریشن بنانی ہے یا اپنی سٹریٹیجی بنائی ہے کہ آپ جو ہے ان ساری سبسیکٹ کو لے کر کے آسانی سے اپنے ایکزام ٹائم تک کلیئر کر پائے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو اور چانکاری پسند آئی ہوگی آپ کو تو پلیز ایسے ہی ویڈیو اور چانکاری کے لیے آپ لوہ ہماری چینل کے ساتھ بنے رہیے اور سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو تھانکیو آپ سبھی کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے